فران علی وارد صاحب میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں اور مائک ہے آپ کے پاس جی تھوڑا سا آپ کچھ پڑھیں گے تو شاید یہاں پہ سیچویشن جو ہے نا الگ ہو جائے گی جی بسم تب پیارا سا چہرہ لے کے آتے ہیں سامنے مسکرات چہرہ دیکھیں آپ کا دل خوش ہو جائے گا ما شا اللہ جی جی میں پیٹھا بسم اللہ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا با خدا قدم میں سرکار کے پایا جاتا ساتھ سرکار کے خزوات میرے شام ہوتا ان کی نسرت میں لہو میرا بہایا جاتا سبان اللہ ریت کے زینوں میں اللہ بدل دیتا مجھے پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا اور خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک کو خاک مدینہ میں ملایا اور جب خاک مدینہ میں مل جاتا تم مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارہ کرتے پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ مسجد نبوی کی تابعی کی بات ہوئی اب جو مسجد نبوی ہے بہترین فانوس بہترین ٹائلز سب نے اپنے اقیدت کے حساب سے اس کو سجا دیا ہے لیکن میرا ماننا یہ ہے میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر یہ فانوس اور روشنی نابی ہوتی تب بھی یہ مدینہ اسی طرح چمکتا رہتا ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلور ہے لیکن چونکہ سب اپنے اپنے اقیدت کے حساب سے سب نے کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کیا وہاں پر ہم بھی جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ توہائی فلے کر جاتے ہیں اب دل کیا کہتا ہے کہ ان کے روزے کے دروں روپا سجانے کے لیے روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا آجاتا کاش لے کاش کاش لے کاش کاش لے کاش کاش لے کاش کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے ممبر میں لگایا جاتا جس کو سرکار کے ممبر میں لگایا جاتا لایا جاتا سردربار اسیروں کی طرح لایا جاتا سردربار اسیروں کی طرح حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا جاتا اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہشا نارا لگے گا تو فارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں